بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے کہتے ہیں کہ ایک بار حارون نے یونان سے کسی حکیم کو بلوایا جب وہ بغداد پہنچا تو ہر طرف اس کا شورہ ہو گیا حارون نے اسے دربار میں بڑی عزت دی جس کی وجہ سے اس کے عمراء اور معززین شہر حکیم سے خاص طور پر ملنے کے لیے دربار گئے بولول کو بھی خبر ہوئی وہ بھی اپنی دیوانگی کا لباس پہنے دربار میں جا پہنچا دیکھا کہ حکیم دربار میں بڑی شان سے بیٹھا ہے وزیر امیر اس کی تعریفوں کے پل باندھے رہے ہیں بولول کچھ دیر چک کر کے بیٹھا رہا پھر حکیم سے بولا آپ کیا کام کرتے ہیں حکیم اس کی حیث قضائی دیکھ کر اسے پاگل سمجھا اور اس کی ہنسی اڑانے کو بولا جناب میں حکیم ہوں اور میرا کام مردوں کو زندہ کرنا ہے دربار میں دبی دبی ہنسی کی آواز سنائی دینے لگی بولول نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بڑے مدے سے بولا جناب حکیم صاحب قبلہ برائے کرم آپ زندوں کے حال پر رحم کریں ان کی جان بکشی کر دیں باقی رہے مردے تو ان کو زندہ کرنا آپ کا حدیہ ہے دبی دبی ہنسی کیکوں میں بدل گئی حارون بھی ان میں شامل تھا حکیم اتنا خجل ہوا کہ واپس یونان چلا گیا تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو برائے ملوانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ لے گے بان